اب بات آتی بھی سوادھائے کرنے کی کیسے کریں کیا کریں آج سب سے بڑا سنکٹ جو ہے لوگوں کا یا بہانہ کہہ لو ایک ہی بات کہتے ہیں مہارا سمیں نہیں ہے سوادھائے تو کر لیں سمیں نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے سمیں کا نیوجن کرنا آنا چاہیے تائم ٹیبل بنانا آنا چاہیے سمیں کا کیسے صدوپیو کرنا یہ آنا چاہیے یا یہ ٹائم مینجمنٹ آپ کے پاس ہے تو آپ چوبیس گھنٹے میں پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ سوادھائے کے لیے سمیں نکال سکتے ہیں اس میں کیول سمیں پربندن کی بات ہے اور یہ بات سادھوں پر بھی لاغو ہوتی ہے اور گرستوں پر بھی لاغو ہوتی ہے سادھوں میں بھی سادھوں دو پرکار کے ہیں ایک وہ سادھوں ہیں جن کی دکھائیں تیس تیس چالیس چالیس سال کے ہو گئی جن کا کرتوئے سنگ سماج کو سمیں دینے کا ہے لیکن نو دکھت سادھوں سادھوی علپ دکھت سادھوں سادھوی اپنا سمیں سوادھائے میں نہ لگا کر کے ساماجک پنچائت میں لگائیں اپنی پرسدھی کے ٹوٹ کے دھونڈتے پھرتے رہیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے وہ سمیں ان کو اپنے سوادھائے گیان دھیان میں لگانے کا کرنا چاہیے کیول پبلک ریلیشن بڑھانے پر فوکس نہیں کرنا چاہیے ابھی وہ عمر نہیں ہے کہ آپ اتنے آگے بڑھیں ابھی کیول آپ کو پڑھنا چاہیے ادھن کرنا چاہیے اور جو سادھوں سادھوی جیون کے پرارمب کے کم سے کم بیس سال سمرپن بھاو سے ادھن کر لیتے ہیں جندگی بھر گیان کے چھیتر میں مار نہیں کھاتے اور وہ گیان ان کے لیے تو پرکاس دائیک ہے ہی ہے لیکن سنگ سماج کے لیے بھی پرکاس دینے والا ہے گیان دھیان کی آرادھنا میں ایک بہت بڑی بادہ اور ہے وہ ہے پرماد آلس سے جمبھائیہ لینا پریابت ماترہ میں نیند لینا بات بات میں نیند کا پرسنگ ڈھونڈ لینا تو جو لوگ پرمادی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی گیان کی آرادھنا سوادھائیں نہیں کر سکتے ہیں تو پرماد کو چھوڑنا ہوگا اور ایک میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ سامائک کرتے ہیں یا سامائک نہیں بھی کرتے ہیں ایسے انیک مہیلا پرش سوادھائے کے اسطحان پر انیک پرکار کی درجنوں مالائیں فیرتے ہیں اوم رنگ سرنگ کلیم پھلاں ڈھکڑا یہ وہ ایسے دنیا بھر کے منتر جاپ کریں گے نہ جانے ان کے جاپ سے ابھی اوپر سے لکشمی جو اتر کے آنے والی ہے کیا ہونے والا ہے ایسے جاپ کریں گے کئی طرح کے چالی سے پڑھیں گے چمتکاروں کی آشاؤں میں رہیں گے لیکن میں آپ کی بھاوناؤں پر چوٹ نہیں کر رہا لیکن جب اتی ہوتی ہے تو ہم سادھو لوگ سماج کے مارک درسک ہیں ہمارا کرتب بھی ہے کہ آپ کو ٹوکنا آپ کو سمجھانا صحیح دشا دینا آپ کا کام ہے کہ ویبھن جاپوں کے چکر میں نہ پڑھتے ہیں میں تو ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں آج سے کچھ سال پہلے ہر سادھو سادھو اسرا وکسراوی کا ایک بات کہتا جین دھرم میں مہا منتر نوکار سرو سریشت ہے سب سے بڑا ہے اس کا جب جبنا چاہیے آن نوکار منتر تو بیک پر چلا گیا دنیا بھر کے سادھو سادھویوں نے لوگوں کو چھوٹے 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 ایسے منتر پکڑا دیئے نوکار منتر کی وجہ ان منتروں کو گلے لگا کر کے لگے رہتے ہیں دبا دب دب جفتے رہتے ہیں ارے بھئی نوکار منتر میں سب کچھ آ گیا آپ پانچ پد کا اسمرنڈ کیجئے باقی تو جو آپ کے کرم میں لکھا ہے وہ ہوگا جادہ چلتر کرنے میں کچھ نہیں دھرا ہے اور میں ایک چیز اور دیکھتا ہوں میں نے ساؤتھ میں بھی دیکھا مہاراشتر میں بھی دیکھتا ہوں اور خاص طور پر مہلاؤں میں دیکھتا ہوں پرستو سوادھے کرتے ہی نہیں ہیں پرستو بہت کم پڑتے ہیں لیکن جو بھی مہلائیں سوادھے کرتے ہیں تو ان میں جادہ تر کیا دیکھا ہے رٹے رٹائے پاتھوں کو پرتی دن مسین کی طرح دوہرا لینا چتار لینا پڑھ لینا وہ یہ مانتے سے ہمارا گیانانترہ کرم ٹوٹے گا آپ پراکرت بھاشا کے پاتھوں کا سوادھے کریں منع نہیں لیکن عطی بھی نہ کریں عطی یہ ہے کہ آپ ان پر پڑھنے پر تو جور دیتے ہیں کہ ہم نے مول رٹ لیا ہمیں یاد ہو گیا ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن میننگ کیا ہے ارث کیا ہے بھاوارث کیا ہے اس میں بھی آپ کو اترنے کی آوش شکتہ ہے رٹے رٹائے پاتھوں کو پڑھنے کی بجائے آپ ان کی ویاکھیا ارث اس کو سمجھنے کا پریاث کریں اور جن لوگوں سے یہ مول پاتھ وغیرہ نہیں پڑھے جاتے ہمارے یا سہیتے کی کوئی کمی نہیں ہے جین سہیتے بڑا اسمرد ہے بڑا ویاپک ہے جہاں ہمارے 32 آگم ہیں مندر مارگی سماج کے انوصہ 45 آگم ہیں دگمبر پرمپر کے ایک شک اچھے گرنث ہیں چاہے وہ آچاریوں کی رچنا کے روپ میں کیوں نہ ہوں لیکن سبھی گرنثوں کا نچوڑ لبو لواب ایک ہے اور سب کا ہندی بھاہشہ میں انواد ہے پراکرت سنسکرت نہیں پڑھی جاتی چھوڑ دو آپ ہندی ہندیس کا بھاوار پڑھنے کا بھاو رکھیں دنیا بھر کا پروچن سہیتے ہیں جین اتحاس کی کتابیں ہیں جین کتھا جین کہانیا جین اپنیاس خوب دنیا بھر کے ہیں مہاپرسوں کے جیون چرط رہیں تر تھنکروں کے چرط رہیں آپ ان سب چیزوں کو پڑھیں آپ کے جیون میں ایک نئی اورجہ کا سنچار ہوگا اور آپ کو اچھا لگے گا آج ہر مندر استھانک میں چھوٹی موٹی لائبریری مل جاتی ہے کتابوں کا بھاو نہیں ہے لیکن لائبریریوں کا لاکھ کھولنا دھول مٹی جھاڑنا کتابوں کا صدپیو کرنا یہ آوشک ہے آن لوگوں نے اپنے مند کو سمجھا لیا ہے کہ نیٹ کے مادہم سے موبائل کے دوارہ آئی پیڈ وغیرہ کے دوارہ بہت کچھ گیان ہم آن لائن پرابت کر لیتے ہیں لیکن یہ دھیان لکھنا کتابوں کے پڑھنے کا وکلپ آج بھی ان سادھنوں کے پاس نہیں ہے جب نبیٹی والوں کے دوارہ جگہ جگہ پستک میلے لگتے ہیں آج بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ باغ پستک میلوں میں امڑ گھومڑ کر کے آتے ہیں کیوں آتے ہیں اس کے پیچھے بھاونا کے والی اتنی ہے کہ لوگ آج بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھنے کی برتی جیون میں بنانی چاہیے جیون سنسکاری بنتا ہے اچھا بنتا ہے اور سوادھ ہے کہ یہ دھیان لکھنا کوئی عمر نہیں ہوتی بہت سارے لوگ کو بھرم ہے کہ پڑھنا لکھنا تو بس تیس پہ تیس سال تک ٹھیک ہے بعد میں تو ہاتھ میں مالا لے لو ایسا کچھ نہیں ہے اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بینک سے ریٹائیڈ ہو گئے ہیں پہلے ٹیچر تھے پروفیسر تھے کچھ اور تھے اب وہ ریٹائیڈ ہو گئے اٹھاون ساٹھ سال کی عمر میں وہ سوادھ ہے کرتے ہیں پڑھتے ہیں گیان حاصل کرتے ہیں خالی ویٹھے وے لوڑوں کھیلی تاسکی گڑڑی پیٹلی یا کچھ اور منورنجن کر لیا تو اس میں سمیں ویشت کرنی کی وجہے اچھا ساہتے پڑھنے کی پرورتی بنانی چاہیے اور گیان کے وکاس کے لیے سادھو سادھوی سراوک سراوی کا سبھی کا کرتب گیا ہے ہم سماج کے ان بالک بالکاؤں کو پریریت کریں آکرشت کریں کہ جو چھے سے سولہ سال کے عمر کے ہوتے ہیں ان کو دھارمک پاٹ سالاؤں میں سنسکار سالاؤں میں بھیجنے کم ویسے سلکچ رکھیں ہمارے بہت سے سادھو سادھویاں بچوں کی کلاسوں کے لینے کے لیے بڑے انٹریسٹڈ رہتے ہیں بہت سے مہیلہ منڈل اس پرکار کے کاموں کو بڑے روچی پونڈ طریقے سے کرتے ہیں اور ایسی ہمارے سرمن سنگھ کے سنتوں میں ہمارے آلوک ریشی جی مہاراج بچوں کی کلاسوں کے لیے بڑی پریرنہ دیتے ہیں بڑا پرسارت کرتے ہیں اور انیک انیک مہیلہ منڈلوں کو سنگھوں کو بار بار پریرنہ دیتے ہیں کہ آنند پاٹ سالہ کھولو بچوں کو سنسکارت کرو اور یہ صحیح ہے بچوں کو سنسکارت کرنا سماج کا ایک ایسا نیویش ہے ایک ایسا انویشٹمنٹ ہے جو آگے بھوش میں جو ہے لاب دائک ہوتا ہے ہمیں بچوں کے سنسکاروں پر دھیان دینا ہے بڑوں کو بھی سوادھے کرنا ہے سادو سماج کو بھی خوب سوادھے کرنا ہے گیان کا آلوک دیون میں پرابت کرنا ہے